موسیقی لمحہ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کک کیجئے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیرہ فیض آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ماربل ہے جو آپ کے گھروں کی زینت میں اضافہ کرتا ہے یہ آخر بنتا کیسے ہے پتھروں سے جو آپ کے گھر میں ماربل لگایا جاتا ہے ماربل کی ٹائلز اس تک کا یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کس کس طرح سے اس کو لایا جاتا ہے اور کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں وہ تمام در چیزیں بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اپنی اس ویڈیو میں جی تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عثمان اور یہ یہاں پر ہیں سیلز مینجر تو ان سے آج ہم جانیں گے اس پورے پروسیس کے بارے سب سے پہلے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے آپ کے پاس کس طرح سے محل آتا ہے سٹارٹی ہمارے اپنا آتا ہے یہاں پر آرومیٹریل اس کنڈیشن میں جس طرح یہ سلیپس وغیرہ ہے یہ آرومیٹریل آتا ہے آپ کے پاس اپنا پہاروں سے بڑے بلوک ہوتے ہیں جو بڑی فیکٹر سے کٹنگ ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں تین چار پروسیس سے یہ گزرت ہے ایک تو اس کی کٹنگ ہے کٹنگ کے بعد اس کا پولش ہے پولش کے بعد اس کی جو فائنل پھنگ سنگ گولے وغیرہ پر گولا کر کے اس کو یعنی تیاری کر کے فائنل پھنگ سنگ ہم دیتے ہیں اسٹرپ ہم موجود ہیں کٹنگ ایریا میں جہاں پر ماربل کا جو رو مٹیریل ہوتے ہیں اسے کٹ کیا جاتے ہیں اور ہمارا جو ماربل ہے وہ آ چکے ہیں یہ ماربل اسٹرپ کٹنگ پہ لگا ہو ہے جو کسمی کی رکوائیمنٹ ہے یہاں پہ کٹنگ ہوتا ہے اس سائز کے مطابق سائز کے مطابق کٹنگ ہوگا پھر آگے سی فائنل پھنچنگ ہوتے ہیں اگلی پروسیس پہ چلتے ہیں اور اگلا پروسیجور کونسے اگلا پروسیجور ہے اس ہے میں بری کرنے کا کہ یہ کسی موڈے پیس کو ہم بری کس طرح کرتے ہیں تو مجھے بتائیں ابھی ہم کتنے سائز میں اس کوکٹ کریں گے اس ٹائم ہم اس کو آدھی انچ میں کٹائی کریں گے اس تو دو انچ مٹائی میں ہے لیکن اس کو آدھی انچ میں کٹنگ کریں گے اس کو بریق میں لے کر چاہیں یہ مشینی مانوال ہے یہ مشین مانوال نہیں ہے یہ تبھی آٹر ہی ہے اس میں اپنا میسے اپنے رکھ جینا ہے اس کے بعد اس نے خود ہی مشین نے اپنا اس کو بلیڈ کی اندر کٹنگ کے لیے لیکھے جانا اس کو بتائی کر لیا لگا تھا اس پہ پانی اگرہ چلتا رہتا تاکہ اس کا جو کٹنگ کا پورڈر ہے وہ اپنا یہاں پہ نہ اپنا پھیلے وہ پانی کے ساتھ ہی اپنا بے کے آگے کی طرف چلا جائے اگلا پورسیجر اس میں آیا تھا اپنا پھنگ چھنگ کا جو ہم سلیب سے اگرہ یا کٹنگ اگرہ کرتے ہیں اس کو ہم نے پالش کر کے اس کو فائنل ہم نے جو تھا شکل دینی ہے اس کی اپنی جو نیچرل کلر ہے وہ ہم نے نکالے پہ پالش تا پورسیجر کرتے ہیں وہ اکیم ہری ہے کہ اپنا پالش تھی کیاری پھول کیاری کارلے اچھا جی تو یہ اب ہمارا جو ہے وہ تھرڈ پروسیجر ہے جہاں پر ٹائز جو ہیں ان کو فنشنگ دی جاتی ہیں فنشنگ دی جاتی ہیں ان کی جو اصل کلر ہے ان کی اصل شکل ہے وہ یہاں پہ اپنا نکالی جاتی ہے اس کی اپنا چمک نکالی جاتی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضاف ہو اب پالش میں پہلے اسی طرح مکمل رافت ہوتا ہے یہ نا پالش کے بعد اس کی یہ ہے بیسیک اس ٹرم بلیک پتھر پالش ہو رہا ہے اس ٹرم آپ کو دیکھنے میں لاغ رہا ہوگا جساں گری کلر ہو لیکن اس کا مکمل جب اس نے پالش ہونا جساں پہلا پیس مکمل پالش بلیک کلر میں نکلا ہے اس سے یہ بھی فول بلیک کلر اپنا اپنا نیچرل کلر اس کا اپنا نکل آئے گا باہر یہ جو ان کو پالش کی جاتی ہے اس پالش میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس پالش میں اپنا اس میں سات سے آٹھ قسم کی اپنا اس میں مٹریل اپنا یوز ہوتا ہے جس رہا یہ پہلی انہوں نے اپنا پیڈ لگایا ہے پیلا پیڈ یہ ان کا کٹنگ ہے اس کے بعد اپنا کٹنگ کے بعد اس کی باقی فنکشن کی پیڈ آتے ہیں جو اس میں یوز ہوتے ہیں ہمارا جو تیسرا پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا جو فائنل ماربل کا پیس ہے وہ پالش لگ کے یہاں پر آ چکا ہے اب یہاں پر کیا کیا جائے گا یہ پالش ہونے کے بعد فائنل فنکشنگ ہو گئے یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ نہ ہم پیس کے جو سائیڈے ہوتی ہے سائیڈوں کو فنکشنگ دیتے ہیں جو گرینڈر سے دی جاتی ہی سارا یہاں پر آپ لوگوں کو ہم نے دکھائی آج ماربل کی میکنگ آج ہم آئے تھے روائل ماربل پر اور یہ تھا جی ہمارا لاس پروسیجور جہاں پر چار قسم کے پیٹس لگائے گئے ہیں اور اگر پہلے والی ویڈیو جو پہلا کلپ آپ نے دیکھا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ آپ کافی شاپس تھے لیکن اب اگر اس کو دیکھیں تو کافی اس اس کی جو سائیڈزیں وہ سمود ہو چکی ہیں اس ٹرم میرے لیف سائیڈ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماربل بلکل اس ٹرم ریڈی ہو چکے ہیں تمام پروسیجور سے یہ گزر چکے ہیں اور یہ ہے جی ماربل کی فائنل شیپ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائی ماربل کی میکنگ جس کے سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے روائل ماربل پر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی میکنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہے لمحانے